بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب جو آج ہی اور ابھی ابھی مجھے موصول ہوا دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم روح صاحب آلی بات کر رہا تھا کراچی سے جی اگل آپ سے بات ہوئی تھی میرے خلق فرائیڈے کا دن تھا آپ کبستان میں شاید کسی کی تتوین میں مسئلہ تھے میں نے ایک مسجھ دیا تھا آپ کو ایک تازی گائیس ہوئی تھی وہ ایک تھان اس کا خراب ہو گیا تھا دودھ آرہا تھا لیکن اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک تھان سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا میں نے وٹس اپ کیا تھا آپ نے مجھے رپلائی بھی دیا کہ میں نے اپلوڈ کر دیا لیکن وہ ویڈیو مجھے مل نہیں دیا ٹھیک میں کراچی سے ابھی میں اس وقت میں لہور آیا ہوں زرہ گھمنے کسی پروگرام میں آیا ہوا تھا میں دونڈ رہا تھا ویڈیو مجھے مل نہیں رہا تھا میں نے بولا اچھلے آپ سے کو میں دوبارہ وٹس اپ کرتا ہوں وہ ایک تازی گائی لی تھی وہ تقریباً سو ہی ہمارے پاس ہی ہے اور وہ تھن اس کے بالکل صحیح تھے پھر اچانک سے ایک سو جایا وہ نیچے ہلکا سے ایک زخم سا بنا تھا چوائی والے نے وہ زخم اٹھا دیا ملی سے اچھا اس کے بعد تھن سے ہی ہو گیا تھا پھر پودھا رہا تھا پھر کیا ہوا یہ کیا ہو گیا بند ہو گیا اچھا تو اس پر ہوا یہ کہ لونگ ہوتا ہے لونگ پسا دیا تھا وہ مو بند ہو جائے لونگ پسا رہا تھا پھر صبح پھر چوائی ہو رہی پھر لونگ پسا دیا یہ ہے کہ لونگ ہٹایا پھر آہستہ آہستہ وہ دودھ ختم ہوتا ہے ہوتے ہوئے بلکل وہ پانی سا ہو جائے میں نے آپ کو ویٹس اپ کیا تھا کوئی اکتیس اکتیس ناری اکتوبر کو شاید آپ نہیں تو پلیز توڑا سر رہنمائی کیجئے میری جان آج تیرہ نومبر ہے اور اکتیس اکتوبر کو اگر آپ نے کیا تھا تو چودہ دن ہو چکے ہیں اور چودہ دن میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنے پروگرام بن کے اپلوڈ ہو چکے ہیں ایوریج بھی لگائیں تو بیس پچیس ڈیلی ہوں چار دن میں تو ہنڈرڈ کے قریب ہو جاتے ہیں اور تیرہ سے یہ اڑائی تین سو پروگرام پیچھے جائیں گے تو آپ کو آپ کا ملے گا لیکن نا میری جان میں ہر بندے کو جو ہی اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کو وائس میسج میں میں باقیدہ اجکل دے رہا ہوں کہ جی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے یہ ٹائٹل ہے اب آپ بھلے اس کو بھول جائیں اب میں تو پھر آپ کو ڈھونڈ کے دے تو سکتا ہوں لیکن میرا ٹائم بہت زائے ہوگا جو آپ چلیں میں اب بھی نئے سرے سے اس کو لے لیتا ہوں میری جان یہ مستائٹس ہے مستائٹس میں اگر تھان خراب ہوتے ہیں اور اس طرح دودھ نہ آنا اگر پانی آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ سمجھیں کہ تھن مرا گیا اگر اس میں قطرہ بھی دودھ کا آ رہا ہو تو وہ قابل علاج ہے تو اس کے لیے اگر آپ بہت سارے میں دیتا رہا ہوں ایم آگزل کے انجیکشنز لیکن آج کل جو میں میں زیادہ تر ایک تو جو آئی ایم ایم ہے انٹرا میموری جو ان کے تھنوں کے اندر دوائی چڑھانی ہوتی ہے لیکٹو ویٹ ہے اسی طرح ہے کو بیکٹن ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ تو اس طرح کی ہیں تو میری جان وہ دیکھیں اگر ان کے تھنوں میں وہ پروگرامز دیکھ لیں کس طرح چڑھاتے ہیں کس طرح ساف کرنا ہے اور وہ کریں زیادہ بہتر ہے یا پھر انٹیبوٹک کورسز ہیں وہ سو ایم ایل کا وہ انجیکشنز لگائیں گے بہنس گائے وہ ویسے بچاری ڈرتی ہیں اس ٹیکوں سے تو آپ مربانی کر کے علی صاحب آپ لیکٹو ویٹ یا آپ کو بیکٹن ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ آپ لے لیں آئی ایم ایم لکھا ہوگا یہ ٹیوب سی ہوتی ہیں نیچے سے تھوڑا پریس کرتے ہیں تو اندر وہ ہم آنے میں چلی جاتی ہیں اپنے اس کھانے میں چلی جائیں گی تو پھر اوپر سے مل دیتے ہیں پہلے اچھی طرح ساف ستھرا کر کے وہ چڑھانا ہوتا ہے اور پھر مارننگ کو اگر رات کو چڑھایا چوائی کرنے کے بعد ملکنگ کے بعد دھول کے صفائی کر کے وہ چڑھا دی پھر صبح جو ملکنگ کرنی ہے تو پہلے اسی ایک اگر تھان خراب ہے تو اس میں ایک ہی چڑھائیں دو خراب ہیں تو دو لے لیں دو چڑھا دیں تو تیسر تین مقصد یہ ہے کہ وہ یہ آئی ایم ایم انٹرا میموری یہ آپ کریں اور دعا کروں گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صبح پھر اس کا دودھ نکال دیتے ہیں جو بھی نکلے اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کو دوسرے دودھ میں نہیں ملاتے اور پھر اس کو بارہ گھنٹے بعد پھر ریپیٹ کرتے ہیں اسی انٹرا میموری جو ٹیوب ہے وہ پھر چڑھا دیتے ہیں پھر پیچھے سے دباتے ہیں چار گرام تو ہوتی ہے اس کے اندر معاد ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے جو دوائی ہوتی ہے دوا وہ پھر اس سے پھر وہ جسے ٹیکہ نہیں لگاتے ڈاکٹر تو اچھے ڈاکٹر جوتے ہیں وہ پھر مساج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس کو درد نہ ہو یا صحیح طریقے سے جو دوائی ہے وہ پھیل جائے تو یہ میری جانہ اپنے کرنا ہے اور اس کو خوراک اچھی رکھیں اور اس کو دو لٹر دودھ میں آپ سو گرام سفیز زیرہ رات کو بھی ہو دیں صبح اس میں ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام شکر ڈال کے وہ ڈال کے اس کو رڑک کے وہ پلا دیں چھے سات دن یہ پلائیں پھر میرے ساتھ بات کریں کہ اس کی تھن کا کیا بنا ہے اور دودھ بھی کوئی پہلے اگر کم دے رہی تھی تو دودھ زیادہ ہو گا یا نہیں ٹھیک ہے مری جان اور اگر آپ انجیکشنز وہ تو سو ایمیل ایم پی کلاکس وہ تھوڑا سیف ہے ایم پی کلاکس کا وہ کورس کرانا پڑتا ہے اگر وہ کرنا ہے تو چالیس سے ایمیل ایک دن دوسرے دن تیس تیسرے دن تیس اور ان دوران میں ایک کھیر ہوتی ہے جو بنا کے میں دلاتا ہوں تاکہ دودھ کم نہ کرے ختم نہ کر دے جانور تو اس کے لیے دو لٹر دودھ میں سو گرام سفیز ہیرہ ایک پاؤ دیسی لیسن اور اس میں ایک چھٹانک اس میں میٹھا سوڈا ڈال لیتے ہیں کھیر بنا کے لیکن آپ تو لاہور میں پھر رہے ہیں آپ کو کیا ہے پھر وہ آپ نے دس دنوں بعد آکے پوچھ رہے ہیں اگر سا وہ کدھر گیا تو میری جان آج میں یہ ابھی اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نام ہی لکھ دیتا ہوں کراچی اور علی علی کی جو بہنس ہے یا گائے یا جو بھی ہے اس کا تھنوں کا مسئلہ کا علاج دیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطے کے لیے ہیلپ لائٹ نمبر 03335121879 پہ کال کرنے کی بجائے ویٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھیں اور پلیز سوال کرنے سے پہلے اپنا تعرف کرانا نہ بھولیں یہ وائس میسج آپ کسی بھی وقت بھیج سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو یوٹیوب پہ ڈاکٹر اشرف کی چینل پر ویڈیو کی صورت میں مل جائے گا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں